ماجد علی شامل صدر کی یکرینی ہم منصف سے ٹیلی فون گفتگو فرانس کا خیم اگدم راجوڑی میں فوجی ٹرک میں لگنے والی آگ کی حیزیمت مٹانے کی خاطر بھارت نے جاری آپریشن کی تیاری کر لی امریکہ اور جنوبی کوریر کے درمیان نیا سیکیورٹی معاہدہ تیپا گیا سودان خانہ جنگی میں چار سو ساٹھ افراد ہلاک دو امریکی بھی شامل روس میں ناروے کے دس سفارتکاروں کی بے دخلی کا حکم پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے با خبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں ہیڈلائنز آپ نے جان ہی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف سویڈن میں قائم سٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی دو ہزار بائیس میں عالمی فوجی اخراجات سے متعلق ریپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے برطانیہ جرمنی اور فرانس کو پیچھے چھوڑ دیا اور وہ دنیا میں فوجی اخراجات کے لحاظ سے پانچوان سب سے بڑا ملک بن گیا سال دو ہزار بائیس میں سعودی عرب کے فوجی اخراجات پچھتر ارب اور ڈالر تک پہنچ گئے تھے اور یہ اس سے ایک سال پہلے کے مقابلے میں سولہ فیصد زیادہ ہیں تب وہ عالمی سطح پر فوجی اخراجات میں آٹھوے نمبر بڑھتا سات اشاریہ چار فیصد عذابے کے ساتھ سعودی عرب نے یوکرین کے علاوہ کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں پورے مشرق وستہ کے خطے نے دو ہزار بائیس میں دفاع پر ایک سو چھراسی ارب اور ڈالر خرج کیے اس کے مقابلے میں اسرائیل کے دفاعی اخراجات چار اشاریہ دو فیصد کم ہو کر تیس اشاریہ چار ارب اور ڈالر رہ گئے ہیں کیونکہ اس نے اپنے بجٹ کو متوازن رکھنے کے لیے کٹوتیاں کی ہیں مجموعی دور پر عالمی فوجی اخراجات میں تین اشاریہ چار فیصد اضافہ ہوا اور یہ بائیس ارب بیس ارب اور ڈالر کی تاریخ کی بلندترین سطح پر پہنچ گیا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کا یورپی کمپنیوں کے احساسے ضبط کرنے کی دھمکی روسی کمپنیوں کے خلاف غیر ملکی اقدامات کے جواب میں روس نے مزید یورپی کمپنیوں کے احساسے ضبط کرنے کی دھمکی دے دی غیر ملکی خبرصہ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مغربی ممالکی جانب سے روسی کمپنیوں کے خلاف اقدامات پر روس بھی حرکت میں آ گیا روسی احساسے ضبط کیے جانے پر روس کے صدر غیر ملکی پیوٹن بھی یورپی ریاستوں کے احساسے ضبط کرنے کے ایک حکم نامے پر دستخطر چکے ہیں غیر ملکی پیوٹن نے دشتہ روز فنلینڈ اور جرمنی کی کمپنیوں کو روسی ملکیت میں لے لیا یہ کمپنیاں ماسکوں کے پاور پلانٹس چلاتی ہیں تاہم روس نے واضح کیا تھا کہ یہ اقدام واپس بھی لے سکتے ہیں دوسری جانے فنلینڈ کی کمپنی کے اہدے دار کا کہنا ہے کہ وہ روس میں موجود اپنے ڈویزن کے خلاف کاروائی کا جائزہ لے رہے ہیں فنلینڈ کی کمپنی کے ذمہ دار نے کہا ہے کہ وہ معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں اور روسی زیلی کمپنی سے معلوم ہوا ہے کہ کمپنی کے سی ای او کو تبدیل کر دیا گیا اور یونٹ کو آرزی اساس آجاد کے انتظام کے تحت رکھا گیا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ازاد خالستان تحریک بھارت میں ہندو سکھ فسدہ کا خطرہ بڑھ گیا بھارت میں ازاد خالستان کے قیام کی تحریک زور بکڑ گئی جس کے بعد ہندو سکھ فسدہ کا خطرہ بڑھ گیا ہے مودی کے ہندوستان میں انتہا پسند نظریات سے سکھ بھی تنگ آ گئے ہندو نواز اقدامات کی بدولت بھارتی سکھوں میں بے چینی بڑھنے لگی روانسال خالستان کے حاملوں کی طرف سے 23 ممالک میں 35 سے زائد مظاہرے ہو چکے ہیں جن میں کینیڈا، امریکہ، برطانی اور آسریلیا سمیت کئی ممالک میں بھارتی سفارت خانوں کے سامنے سکھ مظاہرین کی طرف سے شدید احتجاج کیے گئے تھے انیس مارچ 2023 کو آسریلیا کے شہر برسبین میں ریفرینم کے دوران 60 ہزار سے زائد سکھوں نے خالستان کے قیام کا مظاہرہ کیا اس دوران سکھوں نے انڈین ہائی کمیشن لندن پر خالستان کا پرچم بھی لہر آیا ستائیس مارچ دو ہزار تیس کو امریکی عدالت نے بھارتی پنجاب کے وزیراعالہ اور گورنر کو سکھوں کے خلاف بڑھتے ریاستی مظالم پر تلبی کے سمن بھی جاری کیے تھے جبکہ امریت پال سنگھ کی گرفتاری کے بعد حالات مزید کشیدہ ہو چکے ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین کے صدر کی یوکرینی حمن صف سے ٹیلی فونی گفتگو فرانس کا خیر مقدم چین کے صدر شیجن پنگ نے اپنے یوکرینی حمن صف بلادی میرز لنسکی سے ٹیلی فونی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چین ہمیشہ امن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ان کا کہنا تھا کہ یوکرین تنازعہ میں چین کا بنیادی موقف امن کا فروغ ہے چین امن کو فروغ دینے اور جلد جلد جنگوندی کی کوششیں کرے گا چینی صدر شیجن پنگ کا مزید کہنا تھا کہ یوکرین میں اپنا خصوصی نمائدہ بھیجے گے چین یوکرین تنازعہ کے حل کے لیے تمام فریقین سے بات چیت کرے گا چین اور یوکرین کے صدروں کے ماں بین ٹیلی فونک رابطے پر فرانس نے ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ یوکرین تنازعہ کے حل کے لیے امن اور بات چیت کی حصلہ فضائی کرتے ہیں فرانس کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسی بات چیت کے حامی ہیں جو یوکرین کے بنیادی مفادات کے مطابق ہوں انسیسی حکام نے کہا کہ ایسی بات چیت کی حمایت کرتے ہیں جو بین اللہ قوامی قوانین کے مطابق ہو خیار رہے کہ صدر میکرون نے بھی دورہ چین میں یوکرین تنازعہ میں مذاکرات کی حمایت کی تھی خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مودی سرکار نے اپنے عوام کو ایک اور دھوکہ دینے کے لیے جانلی آپریشن کرنے کی تیاری کر لی مقبوضہ جمعہ کشمیر کے زلہ راجوڑی میں ایک فوجی ٹرک میں لگنے والی آگی حضیمت مٹانے کی خاطر جالی آپریشن کی تیاریاں شروع کر لی گئی ہیں ذرائع کے مطابق جمعہ رات کے روز مقبوضہ کشمیر کے راجوڑی سیکٹر کی نیشنل ہائی وے پر توتہ گلی کے مقام پر راشٹریا رائفل یونٹ کی گاڑی پر آسمانی بجلی گرنے سے پانچ فوجی جل کر ہلاک ہو گئے تاہم بعد ازاں موڈی سرکار نے کشمیری مجاہدین کے گنیڈ حملے کا نتیجہ قرار دے دیا اب ذرائع کا کہنا ہے کہ اس موقع کی آڑ میں موڈی سرکار ایک بار پھر جالی آپریشن کی تیاری کر رہی ہے اور جالی آپریشن میں پہلے سے چھپائے گئے گولہ باروت کی برامدگی ظاہر کی جائے گی ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ جالی آپریشن میں دھنبر گلی میں واقعہ 120 انفرنٹری برگیڈ حصہ لے گا جالی برامدگی کے بعد تصاویر اور ویڈیوز میڈیا پر ریلیز کی جائے گی اس جالی برامدگی کو ایک بڑی کامیابی کے طور پر پیش کیا جائے گا ذرائع کے مطابق جالی برامدگی کا ملبا پاکستان اور تحریکِ ازادی کشمیر پر ڈالنا کی بھی کوشش کی جائے گی اس جالی آپریشن کا مقصد راجوڑی واقعہ ناکامی پر پردہ ڈالنا اور بھارتی عوام کو رام کرنا ہے واضح ہے کہ بھارت عالمی میڈیا میں اپنے جالی آپریشن کی وجہ سے پہلے ہی کافی بدنام ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان نیا سیکیورٹی معاہدہ تیپ آ گیا معاہدے کو وشنگٹن ڈیکلیریشن کا نام دیا گیا ہے غین ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان معاہدے کا اعلان امریکی صدر جو بائیڈن اور جنوبی کوریا کے صدر یونسک یول کی ملاقات کے بعد کیا گیا نئے معاہدے کے تحت امریکہ جنوبی کوریا کے لیے جہوری بیلسٹک ٹیکنولوجی سے لیز آبدوز خیطے میں بھیجے گا نیوکلر آبدوز چاریس برس کے بعد خیطے میں بھیجی جائے گی رپورٹس کے مطابق معاہدے کے تحت جنوبی کوریا اور امریکہ میں سیکیورٹی تعاون بڑھایا جائے گا جبکہ دو طرفہ فوجی مشکے اور سٹریٹجک اساس آجات میں بھی تعاون ہوگا اس کے علاوہ معاہدے کے تحت دو طرفہ جہوری مشاورتی گروپ بھی تشکیل لیا جائے گا جبکہ فیصلہ کیا گیا کہ شمالی کوریا کے حملے کی صورت میں امریکہ جنوبی کوریا کو ہتھیاروں سمیت تمام امداد فراہم کرے گا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سوڈان خانہ جنگی میں چار سو ساٹھ افراد حلاق دو امریکی شامل امریکہ نے سوڈان میں مدھار پریکن کے درمیان خانہ جنگی کے درمیان دوسرے امریکی کی حلاق تصدیق کر دی عالمی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے پریس کانفرس میں سوڈان میں دوسرے امریکی شہری کی حلاق کی تصدیق کی ہے اور لوہکین سے گہری تازیت کا اثار کیا اسے قبل کربی نے گزشتہ جمعے کو پہلی امریکی کی موت کا اعلان کیا تھا جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ سوڈان کی خانہ جنگی میں ایک امریکی افسوسناک واقعے میں مارا گیا کربی نے متوفی کی شناخت نہیں کی تاہم اس کے اہل خانہ سے تازیت کا اظہار کیا تھا واضح رہے کہ پندرہ اپریل سے جاری فوج اور آر ایس ایف فورسز کے درمیان جھڑپوں میں کم از کم چار سو ساٹھ افراد حلاق اور چار ہزار سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں پندرہ روسی سفاردکاروں کی ناروے سے ملک بدری کے رد عمل میں روس نے بھی پندرہ ناریجین سفاردکاروں کو بے دخل کر دیا بینل قوامی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق دس ناروے کے سفاردکاروں کو روس سے بے دخلی کا حکم دیا گیا ہے ماسکو میں ناروے کے سفیر کو اگہ کیا گیا ہے کہ نارویجین سفاردکاروں میں کام کر رہے دس سفاردکاروں کو بے دخل کیا جا رہا ہے ناروے کی وزارت خارجہ نے روس میں اپنے سفیر کے حوالے سے بتایا کہ ماسکو نے حوالے دس سفاردکاروں کو نقابل قبول قرار دے دیا ہے جس کے بعد وزارت خارجہ کے ترجمہ نے ایمیل میں کہا کہ سفارتکاروں کو تھوڑے ہی وقت میں روز چھوڑنا ہوگا ناظرین اب تکے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ نکے بان موسیقی